یہاں آپ اتر پردیس کے رہنے والے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اتر پردیس میں پنچائت چناؤں ہونے والے ہیں جیسے کہ جلہ پنچائت صددس یا پھر بی ڈی سی یا پھر گرام پنچائت پردھان کا چناؤں جو پانچ سال ہو چکے ہیں اور کا کاریکال پورا ہو گیا ہے تو اب چناؤں ہروری مارچ میں ہونے والے ہیں تو ایسے میں بہت سے لوگوں کے مند میں یہ بیچار جرور آتا ہوگا کہ پچھلی بار جو پانچ سال پہلے جو دوہزار پندرہ میں پنچائت چناؤں ہوا تھا یعنی پچھلی پردھانی کا جو اوٹ پڑا تھا تو اس سمائے جو کتنے کانڈیڈیٹ آپ کے گاؤں میں یا پھر آپ کے چھیتر میں کتنے لوگ تھے جو چناؤں میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ کتنا کتنا اوٹ پائے تھے کون جیتا تھا کانڈیڈیٹ وہ کتنا اوٹ پائے تھا جو ہارے تھے وہ لوگ کتنا پائے تھے یعنی کتنے جو ہے ٹوٹل اوٹ پائے تھے کتنے کانڈیڈیٹ کھڑے تھے یہ ساری جو ہے ڈیٹیل آپ کو جاننے کی اچھا جرور ہوگی تو اس بیڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں پچھلی بار کی پردھانی کے چناؤں میں یا بیڈی سی کے چناؤں میں کتنے پرتیاسی کھڑے تھے اور وہ کتنا کتنا اوٹ پائے تھے تو اس لیے دوستوں اس بیڈیو کو پورا انڈر تک دیکھئے گا اور اگر بیڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک جرور کیجئے گا تو چلی فرنڈ ہم اس بیڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اسے کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کر کے وہاں سے پہنچ سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے موبائل میں یا پھر لپٹاپ پر جہاں پر بھی آپ چک کرنا چاہتے ہیں وہاں پر کوئی ایک براؤجر کھول لیجیے جیسے میں اپنے موبائل میں ایک براؤجر کھول لیا ہوں تو یہاں پر آپ کو براؤجر میں لکھنا ہے سک.up.nic.in لکھ کر آپ کو سرچ کر دینا ہے جیسے آپ اسے لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو موبائل میں کچھ اس پرکار سے ایک بیف سائٹ کھول جائے گی اتر پردیش چناؤ آئے ہوگی تو یہاں پر اگر آپ کو اس بیف سائٹ پرانے میں دیکھت ہو رہی ہو تو آپ کو اس بیڈیو کی نیچے جو ٹائٹل دکھ رہا ہے اس ٹائٹل پر کلک کرنا ہے اس پر جیسے کلک کریں گے تو نیچے ایک باکس کھولے گا جہاں پر آپ کو اس بیف سائٹ کا لنک ملے گا تو آپ سمپلی اس پر کلک کریں گے تو سیدھے اس بیف سائٹ کے ہوم پیج پر آ جائیں گے اگر موبائل میں آپ اس بیف سائٹ کو اوپن کر رہے ہو تو یہاں پر آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے دوستو ویڈیو کو آپ کہیں بھی اس کپ مت کیجئے گا نہیں تو آپ جو ہے یہاں پر پورا پروسس کر نہیں پائیں گے تو آپ جو ہے الٹے پلٹے کمنٹ کریں گے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے سب سے پہلے جیسے یہ بیف سائٹ یہاں پر کھل جاتی آپ کے موبائل میں اس کے بعد یہاں پر آپ براؤزر کے رائٹ سائٹ کے اوپر کارنر میں آپ دیکھیں گے کھل جائے اس کے بعد فرینڈ آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس بیف سائٹ کے ہوم پیج پر رائٹ سائٹ میں آپ کو دھے سارے آپسن یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہوں گے تو یہاں پر میں جوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں رائٹ سائٹ میں تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو کالم دکھ رہا ہے جہاں پر لکھا ہے پنچائت الیکسن دوہزار پندرہ سولہ تو آپ کو اس والے کالم میں دوسرے نمبر پر دیکھیں ایک اپسن دیکھ رہا ہے سرچ ریجلٹس کا تو آپ کو سرچ ریجلٹس پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کوئی سپرکار سے ایک پیج آ جائے گا تو دیکھیں جہاں پر لکھا ہے کہ پد کا چین کریں تو آپ کو سمپل اس پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اب آپ کس کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں گرام پردھان کے بارے میں یا پھر صدس کے بارے میں یا پھر شید پنچائت یا پھر جیلا پنچائت جس کے بارے میں آپ کو جانکاری لینا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو میں یہاں پر سمپل گرام پنچائت پردھان پر کلک کرتا ہوں تو آپ کو جس کی جانکاری چاہہے اس پر کلک کر دیجئے گا اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر جیلے کا آفشن آ جائے گا تو جیلے پر کلک کر کے آپ اپنے جیلے پر کلک کیے گا پھر اپنا جیلا سلٹ کرنے بعد کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو بھی آپ کا گرام پنچات ہو تو آپ کو اس گرام پنچات پر کلک کرنا ہے تو چلیے میں اس کی سی گرام پنچات پر کلک کر دیتا ہوں گرام پنچات پر کلک کرنے بعد آگے دیکھیں آپ کو سو کا آپسن دیکھے گا سمپلی سو کے آپسن پر آپ کلک کر دیں گے تو فرنڈ جیسے سو کے آپسن پر آپ کلک کریں گے تو دیکھیں گے کچھ اس پرکار سے یہاں پر ایک فیج کھل جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ پوری آپ کے گاؤں کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر آ گئی تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیں گے امی دوار کا نام پھر پت کی ارکشن سنڈی کل مدداتا کتنے مدداتا تھے آپ کے گاؤں میں اور کل کتنے اوٹ پڑے تھے کتنے اوٹ پڑے تھے کتنے اوٹ بید ہوئے تھے کتنے اوٹ خراب ہوئے تھے یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر آپ کو لکھا مل جائے گا کالموں میں تو آپ اسے دیکھ لیجئے گا تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے نمبر پر اس پرتیاسی کا نام ہوگا جو کہ وہاں سے پردھان ہوگا پچھلی بار تو ان کا نام دیکھیں گے ان کے پیتا کا نام پھر ان کا موبائل نمبر وغیرہ سب کچھ یہاں پر دیکھ پائیں گے اور ان کو کتنے اوٹ ملے تھے یہ بھی آپ دیکھ پائیں گے اس کے بعد دوستوں یہاں پر آپ کو ایک گراب دکھائی دے گا گراب کے نیچے آپ جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے آپ کو باقی ادر جو کنڈیڈیٹ وہاں پر آپ کے گرام پنچائد میں کھڑے ہوئے تھے ان سب ہی کا نام اور ان کے پیتا کا نام باقی ساری دیٹیل ان کی جو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی اور وہاں پر ان کے کتنے اوٹ ان لوگوں کو ملے تھے یہ بھی سب یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ آپ کو پوری پوری انفرومیشن یہاں سے مل جائے گی کہ پچھلی بار پچھلی پردھانی میں آپ کے گاؤں میں کتنے کنڈیڈیٹ کھڑے تھے ان کو کتنے اوٹ ملے تھے یہ ساری جانکاری آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں